اللہ تعالیٰ کا فضل کے ایک آل رسول جو ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کیونکہ جہاں پر بھی صوفیہ جاتے ہیں امن کا پیس شانتی کا میسیج لے کر کے جاتے ہیں تو حضرت فاجہ زریف ششتی صاحب کو بھی ہم ایک شانتی دودھ کے روپ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی جاتے ہیں ہر طبقے کے لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہی اصل دین حق کی تبلیغ ہے کہ محبت کو عام کریں جہاں بھی جائے ہم سچائی کو عام کریں نفرتوں کے جو بازار گرم ہے اسے تھنڈا کرنے کے لیے یہ کی چیز کا استعمال ہم سامنے لاسکتے ہیں وہ ہے محبت رسول اور محبت اہل بیت اہل بیت کی محبت رسول کریم علیہ السلام کی محبت ہی ہمارے لیے دین و دنیا و آخرت کے لیے جو ہے کامیابی کا سامان اور بائیس بنے گی تو حضرت ہمارے ساتھ یہاں جو موجود ہیں بینگلور کے سرزمین میں بہت سارے ان سے ملاقات ہیں بس ان کا یہی میسیج اور یہی تعلیم بھی رہی ہے کہ جہاں بھی جائیں محبت کو عام کریں کیونکہ ذات رنگ امیر غریب سے یہاں ناپا نہیں جاتا بلکہ عدب و محبت سے یہاں ناپا جاتا ہے تو ایسے ہستیاں جو ہے ہمارے درمیان آتے رہیں گے اور دین کا کام کرتے رہیں گے اسی میسیج کو لے کر اسی پیغام کو لے کر ہندوستان کی سرزمین پر خواجہ ہندل ولی اطاہ رسول سرکار خواجہ مؤیندید اج میری حسن چیستی خدس سلدہ حسن و عزیز آئے اور بہت سارے اولیاء الزام بھی ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور دین حق کا پرچھم لے رہایا باطل طاقتوں کو ہٹا کر کے حق کا بول بالا کیا تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ صوفیوں کی دامن میں پہنچ کر دین حق کی تعلیم حاصل کریں خانقہوں سے بدرگاہوں کی جو تعلیم لے کر کے چلتے تھے ان تعلیمات کو پائیں دیکھیں آج ہمارے درمیان جو ہے پریشانیاں دن بہ دن جو ہے سر پر آ رہی ہیں یہ وجہ یہی ہے کہ ہم نے صوفیوں کے دامن کو چھوڑ دیا صوفیوں کے دامن کو چھوڑ دیا اگر صوفیوں کو دامن کو جو ہے تھام کر کے روحانی تعلیمات سے اگر ہم اپنے روح کو سجا لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے کہ دشمن جو ہے ہمارے سامنے بھٹنے تیکھ کے نظر آئیں گے کیونکہ آج ہمارے تعلیمات صحیح نہ ہونے کی وجہ سے ہم حق پر نہ جانے کی وجہ سے آج ہمیں لوگ جو ہے پست کر رہے ہیں دبانے کی کوشش ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بزرگان کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا کیونکہ آخر الزمہ میرے اور آپ کے آخا شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ راحت قلب و خرار السینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آج ہمارے گا اور خیامت تک ولایت کا دروازہ کھلا رہے گا کہ اولیاء آتے رہیں گے دین کی حق کی سچی پہچان کراتے رہیں گے اور انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے انسانیت کی خدمت کرنا بہت ضروری ہے انسانیت کی پہچان کرانا ضروری ہے انسان تو بن جاتے ہیں لیکن انسانیت کو دکھانا ہے اور انسانیت کی خدمت کرنا ہے یہی سچائی ہے یہی دین اسلام کی جو ہے رونخ ہے یہی پیغام لے کر صحابہ چلے یہی پیغام لے کر تابعین چلے طوے تابعین چلے اولیاء چلے ہم تک پہنچے یہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پر ہے اور ہم آگے تک پہنچانا ہے تو صحیح تعلیمات کو پا کر اپنی روح کو پاک کر کے جو ہے اللہ رب العالمین کے حضور جو ہم سجدہ کرتے ہیں اس سجدے کے اندر تڑپ لانا ہوگا اور محبت کے پیغام کو عام کرنا ہوگا یہی میسیج لے کر ہمارے پا جازتی صاحب کی ہندوستان انسانی بینگلورد کی سرزمین پر پہنچے ہیں تو اللہ تعالی ان کے فوج و برکات سے ہمیں معلومات کرنے کی تفریقات ہمارے علیہ السلام علیکم رحمت اللہ موسیقی 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 موسیقی